لائٹنگ سسٹم ڈیزائن کے اندر ایک اور ایم پیرامیٹر سپیس ٹو ہائٹ ریشو ہوتا ہے جس کو ایس ایچار بھی بولا جاتا ہے سپیس ٹو ہائٹ ریشو کو ہم کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں the ratio of distance between adjacent luminaires to their height above the working plane جس سے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو working surfaces ہوتی ہیں یا working plane جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو luminous flux ہو وہ uniform ہو تاکہ throughout the surface جو illumination ہو وہ ایک جیسی ہو رہی ہو تو اس چیز کو achieve کرنے کے لیے ہم ایک سے زیادہ لمپ بھی استعمال کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ جو uniformity ہے اس کو achieve کرنے کے لیے ہمیں لمپ کو working plane سے کتنا height پہ رکھنا ہے اور اگر ہم multiple lamps استعمال کر رہے ہیں تو ان لمپ کو کتنا قریب رکھنا ہے یہ سارا ہم space to height ratio کے اندر determine کرتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ آپ definition سے دیکھ سکتے ہیں کہ space to height ratio کیا ہے کہ لمپ کے آپس کی space یعنی اگر آپ دو لمپs adjacent لگا رہے ہیں تو ان دونوں کی space اور ان کی working plane سے جو height ہے اس کو آپ جب ratio کی فارم میں کریں گے تو یہ آپ کا space to height ratio بن جائے گا ایک rectangular arrangement کے لیے ہم جو SHR ہے اس کو اس relation سے find کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس A جو ہے وہ total floor area ہے یا in other words total working plane area جتنا بھی ہے N ہمارے پاس number of luminaires ہے اور HM ہمارے پاس mounting height ہے تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں اگر ازیوم کرتے ہیں یہ ہمارا working plane ہے تو اس کا area کیونکہ یہ basically ایک کچھ اس طرح کی surface ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا area کیونکہ rectangular area ہم ازیوم کر رہے ہیں اور اوپر جو اس کے اوپر ہم luminaires کی arrangement ازیوم کریں گے وہ بھی rectangular ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس number of luminaires ہے number of luminaires basically اس کی جو تعداد ہے ابھی ہم جب lumin method discuss کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ number of luminaires جو ہے یہ different parameters کیوپر depend کرتے ہیں لیکن mainly جو ہے آپ کو جتنا بھی یہاں پہ flux distribution چاہیے یا luminous flux چاہیے وہ آپ ایک لیمپ سے کتنا achieve کر رہے ہو اب آپ کا اگر area زیادہ ہے تو of course آپ کو جہاں پہ number of جو لیمپس ہیں وہ زیادہ کرنے پڑیں گے تو اس وجہ سے آپ کا یہ جو luminaires کی تعداد ہے وہ اس سے change ہو جائے گی mounting height کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ یہاں پہ basically یہ اگر ہمارے پاس ceiling ہے تو اب یہ جو luminaires ہے یہ exactly ceiling کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ distance کی اوپر ہے تو اب working plane اور luminaires کے درمیان جو یہ ایک فاصلہ ہوگا اس کو آپ mounting height بولیں گے شیئی مرے ڈالہ ڈالہ ڈالے